موسیقی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین شرع عباب العمل فی الصلاة نماز میں قاموں کا بیان اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں نماز کا حکم ہی نہیں نماز کا عدب اور سلیکے کے حوالے سے بھی فرمایا قومو لیلہ قانتین کہ اللہ کے آگے جب کھڑے ہوتے ہو تو فرما برداروں کی شکل میں کھڑے ہو اور چہاں نماز کے حوالے سے بہت وضاحت سے اب تک اتنی عباب میں بات ہوتی رہی کہ میں بار بار نشان دہی کرتی رہی حدیث کا حوالہ دے کر کہ نماز بنیادی طور پر ڈسسپلن سکھانے کا ایک عمل ہے ڈسسپلن زبط پابندی زبط نفس کا طریقہ سکھاتی ہے تو گویا جب یہ سکھاتی ہی نظم و زبط ہیں جب یہ سکھاتی ہی زبط نفس ہیں جب یہ سکھاتی ہی سیلف کنٹرول اور اپنے آپ پوکابو میں رکھنے کا ایک طریقہ سکھانا اس کا ایک بیسک مرکز ہے جہاں اور بہت سی تربیت ہیں ان میں سے یہ ایک بیسک مقصد ہے وہاں پر بغیر زابطے اور قائدے کے عمل یا کام یا سرگرمی کرنا ظاہر ہے وہ جائز نہیں ہوگا تو ان ابواب میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تکبیر کہتا ہے تو انسان پھر نماز کی حالت میں ہے اور پھر جب وہ سلام پھیڑتا ہے تو نماز کی حالت سے نکلتا ہے تو یہ جو انٹیرم پیریڈ تکبیرِ تحریمہ اور سلام کے درمیان ہے یہ نماز کی پابندیوں کے اندر رہتا ہے جیسے روزہ رکھنے سہری اور افطار کے دوران وہ روزے کی پابندیوں میں ہوتا ہے احرام پہننے اور احرام کے اتارنے کے بعد وہ کیا ہے وہ احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے اور یہی بنیادی طور پر ان تمام عبادات کا طریقہ ہے وہ پابندی کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت کرتی ہیں یہ عبادات ہم نے باہرہاں دیکھا کہ کیسے ہاتھوں کو نگاہوں کو پاؤں کو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا طریقہ ہمیں تربیت جو ہے وہ حدیث اور سنت سے ہم نے سیکھی تو نماز کے اندر اپنے دستوں پاں اپنی زبان اپنے کانوں کے ساتھ اس لگے بندے مربوط اور منظوم طریقے کے علاوہ کہاں تک لچک اور حد موجود ہیں اگر آپ ایک واقعہ دو رائیں حیصد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججازات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھانجے اپنا وہ ایک باقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیسے اپنی خالق کے گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تھے اور پھر کیسے یہ حدیث ہمیں بہت دفعہ پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عشاء کے نماز کے بعد سو گئے کچھ دیر قیام سونے کے بعد آپ اٹھے پھر آپ نے کیسے اپنے تحجد کے وقت اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا پھر آپ اپنے نوافل کے لئے تشریف فرما ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عواز کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز تحجد کی نماز کے نوافل میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور دھو رائے حضرت عبداللہ بن عواز نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان کو پکڑا اور اس کو کیا کیا مجھے ایسے حرکت دی کہ مجھے اپنی دائیں جانب منتقل کر لیا اور آپ نماز کی حالت میں تھے گویا اس سے یہ جواز ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور یہاں پہ کونسی نماز ہے تحجد کی نماز ہے نفل نماز میں اپنے ہاتھ سے کچھ زائد عمل کرتے نظر آ رہے ہیں یہ مسلحت کے تحت ہے کیونکہ جماعت کی ترتیب میں قلل آ رکھا تھا تو لہٰذا حکمت مسلحت اور ضرورت کے تحت ہاتھ سے کچھ عمل کرنے کے لچک اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہاں پہ نفل نماز میں وضع ہو رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اپنے پاؤں سے چل کر بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو رہے ہیں گویا ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ نفل نماز میں کچھ کام ضرورت اور مجبوری یا شریعت کی پابندی کے تحت کرنے کی لچک موجود ہے لیکن اس کام کو بے جاں بغیر وجہ کے غیر ضروری طور پر کرنا یا دہراتے جانا بہر کیف نا پسندیتا ہے باپ نمبر ایک نماز کے اندر قلام کرنا سب سے پہلے پابندی زبان کی پابندی نماز کے اندر قلام کرنی منع ہے یعنی بات کرنی منع ہے حدیث نمبر سکس ٹوئنٹی فور حضرت عبداللہ بن مسود رسی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے یعنی وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہتے تھے سو جب ہم مدت کے بعد یعنی نرجاشی بادشاہ خبز کے پاس ہے جب پلٹ کر آئے تو آپ نماز میں آپ نماز میں تھے سو ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا اور بعد میں فرمایا کہ بے شک نماز بہت بڑا اِنَّفِ الصَّلَاتِ شُغَلًا کہ بے شک نماز میں ایک بہت بڑا شغل ہے یعنی بذاتے خود نماز ایک شغل ایک مصروفیت ہے اور اس میں خود ہی ذکر اور دعا میں انسان پابند ہوتا ہے تو لہٰذا کچھ اور نہیں کیا جائے گا حدیث کون سے دور کی ہے مکی دور کا تصبرہ کیا جا رہے اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی مکی دور میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ ہمارا جواب آلیکم اسلام کی شکل میں دیتے تھے گویا پہلی بات سلام کا جواب پتا چل رہے کیا ہے سلام کا جلواب قرآن کے حکم کے حوالے سے کہ جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ تو تم ویسی دعا لوٹاؤ یا وَبِ اَحْسَنَ مِنَا فَرُدُّهُ بِ اَحْسَنَ مِنْحَ یا اسے بہتر دعا کو لوٹاؤ تو گویا دعا کو لوٹانا سلام کا جواب دینا سلام کے جواب میں کیا کہنا اور سلام کی فضیدت پتا چل رہی ہے لیکن یہ کب تک ہے ابتدائی مکی دور تک پھر کونسے دور میں آپ نے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا حجتِ حبشہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کو بتائے کہ حجتِ حبشہ تب ہوئی جب مکہ کا متوسط دور ہے اور عذیتِ اگوبتِ بہت بڑھ گئی تھی آپ نے صحابہ اکرام کو یہ تجویز دی تھی کہ تم حبشہ حجرت کر جاؤ کیونکہ وہاں پہ عسائی ہکمران ہے نجاشی اور وہ بہت عادل ہے اور وہ تمہیں وہاں پہ امن سے رہنے دے گا اور تم اپنے دین کے حکامات کے مطابق زندگی مکہ کی وستی کے مقابلے میں زیادہ سہولت اور آسانی زیبسر کر سکو گے اور صحابہ اکرام کی بہت بڑی سی نفری پہلے اور پھر اس سے زیادہ بڑی نفری دو حجتیں جو ہیں وہ حبشہ میں منتقل ہوئیں اور اس دن ہم نے سورہ نجم آیتِ سجدہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی سجدہ کیا تو مشرقینِ مکہ بھی آئے تھے سجدہ پر سب سجدہ ریز ہو گئے تھے تو حبشہ والوں کو کیا خبر ملی تھی ان کو لگا تھا کہ سارے مشرقینِ مکہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے ہیں تو حبشہ سے لوگ واپس پلٹ آئے تھے اس خوشی اور اس امید سے کہ ہمارے اپنے خطے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم دارالکفر کی بجائے اب دارالسلام میں واپس پلٹ جائیں ہم نے ایمان کی سلامتی کے لئے تو جب یہ لوگ واپس آئے تو تب کی رودات بتاتے ہیں یعنی یہ کونسا دور ہے پہلا سلام کا جواب دینا مکہ کا ابتدائی دور ہے اور دوسرا معاملہ کب ہے مکہ کا درمیانہ دور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ جب ہم حجرتِ حبشہ کے بعد آپ کے پاس واپس لائے تشلیف آئے اور ہم نے آ کے آپ کو سلام کیا تو آپ نماز کی حالت میں تھے اور آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ اب میں نے تمہیں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ نماز تو خود ہی بہت بڑا ایک شغل ہے اب اس آتی خود آپ دیکھیں کہ نماز کیا ہے سورہ بکرہ میں کیا آتا ہے یَزُنُّنَا أَنَّهُمُ لَاقُوا رَبَّهُمْ کے نماز میں تو مومن کیا آتا ہے اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے نا حاکم الحاکمین سے ملاقات ہے میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہے اللہ سے ملاقات ہے اور خود ذکر ہے خود عبادات ہیں خود تصویحات ہیں تو لہٰذا اس میں سلام کا جواب دینے کا تصور بہر کیف موجود نہیں ہے تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ ابتدائی مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا لیکن پھر اس کے بعد مکی دور ہی میں سنت سے سلام کا جواب دینے کا عمل منسوخ ہو گیا حدیث نمبر سکس ٹوئنٹی فائف حضرت عمرو حضرت ابو عمرو شہبانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ بشک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہلے نماز میں کلام کیا کرتے تھے یعنی ابتدائی مکی دور میں ہم پہلے بات کر لیا کرتے تھے ہر آدمی حاجت کے واسطے اپنے ساتھی سے کلام کر لیتا تھا ابتدائی ہے کہ ہم آتا ہے نا فرق تھے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری حافظ اللہ صلواتی وصلاة الوستا وکم اللہ قونتین اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کر تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے عدب سے پھر ہمیں خاموش ہونے کا حکم دے دیا گیا گویا یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات کرنے کا جو حکم ہے اس کو منسوخ کرنے کی آیت مدینہ میں آئی تو اگر ہم نماز میں کلام کے حوالے سے دیکھ لیں ابتدائی مکی دور میں صحابہ اکرام اپنے حاجت کے تحت بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ بھی جواب دیتے تھے لیکن سنت کے ذریعے مکہ کے دور ہی میں سلام کا جواب دینے کا طریقہ بھی منسوخ کر دیا گیا تھا لیکن باقاعدہ مدنی دور کے اندر کمو للاہ قونتین اور حافظ اللہ صلواتی کی حکم سے نماز میں سکوت اور خاموشی کا حکم دے دیا گیا اور اس قرآن کی آیت کے ذریعے وہ ابتدائی سلام کے جواب کی سنت منسوخ ہو گئی گویا کیا پتہ چل رہا ہے ایک بات کہ حدیث اور سنت کے کچھ عمل پچھلے حدیث اور سنت کے آمال اور رویوں کو منسوخ کرتے ہیں سنت حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے اور قرآن کی آیات بھی حدیث اور سنت کو منسوخ کرتی نظر آتی ہیں ہمیں تو عقیدہ نظر میں بھی تک صرف یہی پتا تھا نا کہ جو انہ آیات کو ہم چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں اور اسے بہتر لے آتے ہیں تمہارا یہ بس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہو دے کہ عقیدہ نظر میں صرف آیاتی منسوخ ہوئی ہیں نہیں حدیث بھی سنت کو منسوخ کرتی ہے سنت بھی حدیث کو منسوخ کرتی ہے قرآن کی آیات بھی حدیث اور سنت کو منسوخ کرتی ہیں اور قرآن کی آیات آیات کو بھی منسوخ کرتی ہیں اور یہ عقیدہ نظر جانا بہت زیادہ نازم ہے بہرحال ان تمام چیزوں سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے اور جو اس میں نماز میں کلام کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز میں کلام جائز نہیں ہے جو دانستہ اس میں کلام کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور جو شخص گویا دانستہ نماز میں کلام کی حرمت کو جانتے بوچھتے سمجھتے ہوئے بغیر کسی خاجت اور مسلحت کے کلام کرے گا تو اس کی نماز بل اتفاق بل اتفاق اور بل اجماع رائے فاسد ہو جائے گی ہاں البتہ ایک رائے ہے کہ اگر مسلحت نماز کے واسطے مسلحت نماز نماز کے کسی حکم کی تصحیح کے لیے مسلحت نماز کے واسطے اگر نماز میں کلام ہو تو اس میں کچھ اختلاف رائے ہیں امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلحت نماز کے واسطے نماز میں کلام ہوگا تو یہ جائز ہے اور یہ جواز کہاں سے کہ اگر امام غلطی کرے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر اس کی تصحیح کریں گے یہ مسلحت نماز کی وجہ سے کلام کیا جا رہے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک رائے ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر نماز میں کلام کر لے تو اس کے معاملے میں رائے کیا ہے جمہور علماء تو کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ امام شافعی امام مالک اور امام محمد کا بھی یہی کال ہے جمہور علماء امام مالک امام شافعی امام محمد ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کلام کر لے اور کلام قصیر نہ ہو یعنی تھوڑا ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی کلام ہے بھی تھوڑا اور بھول کے ہو گیا غیر ارادی طور پر ہو گیا تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کلام قصیر ہے قلیل ہے جیسا بھی ہے بھول سے ہے چوک سے ہے تانستہ ہے ہر حال میں نماز فاسد ہے مسئلہ تے نماز میں مثلاً ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے ابھی بیجی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نماز پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے امامت کروا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے تھے اور صحابہ اگرام کیا کر رہے تھے وہ تالیاں پیٹتے چلے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر پر اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے چلے جا رہے تھے تو نماز کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم تالیاں کیوں پیٹ رہتے کہ اگر امام سے کسی معاملے میں کمی ہو جائے تو مقتدی کو کیا کہنا ہے مرد مقتدی کو سبحان اللہ کہہ کر اپنے امام کی تصحیح اصلاح کرنی ہے تو کویا یہ ایک جواز نماز کی حکمت کے حوالے سے اور خواتین کو کیا اجازت دی گئی ہے آئیں پتہ چلتا ہے کہ اگر خواتین بھی باجمات نماز میں ہیں اور امام سے غلطی ہوتی ہے تو خواتین کو باجمات میں امام کی تصحیح اور اس کی اصلاح اور اس کی غلطی پر نشان تحیح کرنے کے لیے بائے ہاتھ بائے ہاتھ کی پشت پر اپنے دائیں ہاتھ سے ہاتھ مار کر خبر دینے کی کا طریقہ سکھایا گیا یعنی بائے ہاتھ کا پشت یعنی بیک پر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ تعلی بجائی جائے گی دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ مطابقت کے ساتھ تعلی بجانے کو ملا کیا گیا یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک اوپر مار کے تعلی نہیں بجائی جائے گی یوں بجائی جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ کہیں آواز ذرا ہلکی ہے اسی طرح کسی ہاتھ سے کسی مشکل کی وجہ سے اپنی ایڑیوں پر ذرا سا پیچھے ہونا ہٹنا یہ واقعہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طویل واقعہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ شیطان کو دیکھا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خجور کا گچھا ایک انگوروں کا گچھا یا جنت کے پھلوں کا گچھا تھا اور میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں یہ واقعہ تم پیچھے پڑ چکے ہیں تو اس سے اپنی جگہ سے اپنی ایڑی سے ذرا سا آگے اور اپنی جگہ سے ہلکا سا پیچھے ہونا یا جماعت کی سب کو سیدھا کرنے کے لیے یا ایڑیوں سے ایڑیاں ملانے کے لیے اپنے پاؤں کو حرکت دینا یہ نماز میں بہر کیا جائز ہے اسی طرح نماز میں اگر آپ نے شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر ماں پکارے تو نماز کو چھوڑ کر ماں کا جواب دینا پکارنے والی ماں کی پکار پر نماز کو چھوڑ کر یا نماز کی حالت میں ماں کا جواب دینے کے حوالے سے حدیث کا حوالہ کیا ہے آپ کے پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ شخص جریج کا طویل وہ ایک واقعہ کہ اس کی ماں نے ان کو اس کو ایک دفعہ پکارا دو دفعہ پکارا تین دفعہ پکارا اور اس نے ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا اور پھر اس کے بعد اس کی مشرک والدہ نے اس کو ایک بددعا کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا اور پھر وہ واقعہ اس چیز میں ملوث بھی ہوا بہرحال اس واقعے میں جریج کے اس رویے کی نفی نہیں کی گئی جریج کے اس رویے کی نفی نہیں کی گئی کہ اس کا ماں کی پکار کا جواب نہ دینے کا عمل غلط تھا اور اس کی تحسیقی ضرورتی گویا حدیث سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ فرض نماز کیا سنت اور نفن نماز میں بھی نماز کو ترک کر کے یا نماز کے دوران جواب دینا درست نہیں ہے ہاں نماز کو مختصر کر کے تخفیف کر کے جلدی سے ختم کر کے سلام پھیرنے کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے یعنی نماز میں تخفیف کر دی جائے گی اس کو گھٹا دیا جائے گا اس کو جلدی سلام پھیرنے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا باب نمبر دو نماز میں کنکریوں کو حادثے برابر کرنا جائز ہے خدیث نمبر سکس ٹوینٹی ایٹ ایک شخص نماز میں سجدہ کرتے وقت سجدہ گا سے مٹی برابر کرنے لگا یعنی نماز صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے سجدے سے کیا کر رہا ہے کنکریوں جو ہے مٹی کو برابر کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ خانہ مسجد نبوی میں میں آپ کو باہر ہاں بتا چکی ہوں کہ کیا ہے کوئی جائے نمازے بھی نہیں تھی کوئی فرش بھی نہیں تھا اور کوئی اس طرح کیا تھا کنکریوں اور ریف وغیرہ پڑی تھی تو وہ اپنی جگہ کو ہم باہر کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو فرمایا کہ اگر تو ضروری ہی کرنے والا ہے تو تو فقط ایک باہر کر یعنی اول تو یہ کام نماز میں بہتر نہیں ہے اور اگر دجھے نیایتی ضرور ہے تو تو ایک باہر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اصول کیا پتا چل رہا ہے نماز کے دوران نماز کے دوران ہاتھ کی حرکت دینا پسندیدہ نہیں ہے اور اس کے خلاف حدیث میں تاقید موجود ہے اگر کوئی ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے جیسے سجدے کی جگہ پر یعنی نماز کے اوپر کوئی کیڑا ہے کوئی کنکری ہے کوئی کانٹے وغیرہ ہیں جس کے چوبنے یا جس کا ضرور دینے کا امکان ہے یا وہ جائے نواز وغیرہ جو اس میں سلوٹیں ہیں اس کو سیدھا کرنے کی خواہش ہے اور کوئی گندگی یا غالازت ہے جس کو مٹی وغیرہ ہے جس کو ہٹانے کی خواہش اور حاجت ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ کیا جا سکتا ہے بار بار اس عمل کو کرنا پسندیدہ نہیں ہے بے جاکہ ہاتھ کا حرکت دینا غیر ضروری کام پر منع ہے اور ضروری یا حاجت کے معاملے مربی اس پر کم سے کم پر اکتفاق کرنا اور اس ہی تکرکے رہنے کی تاقید حدیث میں موجود ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے اڑتے ہوئے دپٹے کو سمیٹنا یا اپنے لباس کو سیدھا کرنا یا بس اوقات کھجاتے چلے جانا یہ حدیث کا حدیث اس کے خلاف جو ہے وہ موجود ہے اور حدیث میں یہاں تک بھی تاقید موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کو کسی علاقے یا جسم کے حصے پر کچھ کھجانے کی خاجت ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے بس اوقات آپ دیکھیں کچھ ایچنگ اور ایریٹیشن ایسی ہوتی کہ کھجانے کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے اس کو بار بار کھجانے کی خواہش پیدا کرتا ہے تو ایسی حالت میں اگر وہ ایچنگ ایسی ایریٹیبل ہے کہ وہ ایک بشیس سرکل ہے اور بار بار ہوتی جائے گی تو آپ نے کیا طریقہ بتایا حدیث میں اتنی حکامات میں حکمت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو بار بار کھجانے کی بجائے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے دوا دو اور میں آپ کو بتاؤ کس دن آزما کے دیکھئے گا جب ایک ایریہ جس کے اوپر آپ کو کچھ ہلکی سی خارش وغیرہ ہو رہی ہے اور آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو بار بار کھجاتے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ اور بڑھتی چلی جائے گی لیکن اگر اس کو چھٹکی دے کے پریشر دے کے وہیں پہ دبا دیا جائے گا تو وہ دب جائے گی تو بار بار کھجانا بھی پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح کسی کو جمعائی وغیرہ آ رہی ہے اور یوننگ تو مو کھول کھول کے بولینا پسندیدہ نہیں ہے مو کا بند کرنا یا مو پر ہاتھ رکھنا یہ سب حدیث سے ثابت ہیں گویا ہاتھوں کو بھی زب میں رکھا جائے گا نگاہ کو بھی زب میں رکھا جائے گا اور زبان کو بھی زب میں رکھا جائے گا اور آپ دیکھیں کہ جہاں کلام سے منع کیا گیا کون سے سلام تک کا جواب دینے سے روک دیا گیا ہے حالانکہ سلام کتنا ایک افصل عمل ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے عمل کے حوالے سے بتایا تھا کہ جب پوچھا گیا تھا کہ جنت میں جانے والے عمل ہیں تو آپ نے پرمایا تھا کیا کرو بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت پہ چلے جاؤ لیکن یہ عمل جو قرآن نے بھی حکم دیا تھا کہ سلام کیے جاؤ تو سلام کا جواب دو یہ عمل تک نماز میں کلام کے لئے روک دیا گیا نہ بات فالتو نہ ہاتھ لے گا نہ حرکت ہوگی بغیر وجہ کے کوئی کام کرنا شریعت میں اس کی اجازت موجود نہیں ہے لیکن مجبوری کے تحت بہرحال کیا جا سکتا ہے باب نمبر تین اگر نماز میں نمازی کی سواری کھل جائے تو کیا کیا جائے ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کی سواری ساتھ کھڑی ہے اور سواری کھل جاتی ہے کس چیز کا امکان ہے مالی نقصان کا امکان ہے مالی نقصان کا امکان ہے تو اس حالت میں کیا کیا جائے ابن بطال کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانی کوئی مالی نقصان کا امکان ہو یعنی سواری کھل گئی ہے تو پھر نماز کا توڑ دینا اور اس کے پیچھے جانا بالاتفاق جائز ہے یعنی کسی کے کسی کے کوئے میں گر جانے کا امکان ہے آگ لگ جانے کا امکان ہے بس وقت بچے چھوٹے بچے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں اور وہ خدا نہ خواہد تھا کوئی بہت ہی گریویس اپنے آپ کو نقصان لائیو وائر پڑی ہے یا پلگ پڑے اور اس میں بچہ ہوں گی ڈالنے والا ہے تو کسی کے جان کسی کے مال عزت آبروں کو نقصان کا امکان ہو تو ایسی حالت میں نماز کو توڑ دینے کی گنجائش بھی معشود ہے لیکن یہ اتنی بڑی رسک کے علاوہ معاملہ نہیں ہے واقعہ آتا ہے آپ کی حدیث میں شاید واقعہ ذرا چھوٹا تھا اس کو میں پورا واقعہ ڈیٹیل والا آپ کو پڑھ دیتی ہوں حدیث نمبر سکس ٹوئیٹی سیور حضرت عزرق بن قیس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم احوز ایک شہر کا نام بتاتے ہیں اور یہ شہر جو ہے نا یہ فارس اور بسرے کے درمیان ہیں اور یہ شہر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا تو حضرت عزرق کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں خارجیوں سے لڑتے تھے سو جس حالت میں تھے کہ میں نہر کے ایک کنارے پر کھڑا تھا سو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک مرد نماز پڑھتا ہے اور اپنی سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کیا کیا اس نے لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی ہو سکتا ہے باندھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس کی لگام اس کے ہاتھ میں سو سواری اس کو اپنی طرف کھینچنے لگی اور وہ مرد اس کے پیچھے پیچھے چندے لگا راوی شعبہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو برزہ اسلمی تھے یعنی وہ کون تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ انتے سو ایک شخص نے خارجیوں میں سے کہا کہ الہی اس بوڑے کو اپنے فعل کی سزا دے اس نے سواری کے واسطے نماز چھوڑ دی سو جب وہ بوڑا نماز پڑھ چکا تو کہا کہ بشک میں نے تمہاری بات سنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو برزہ کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی سواری کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ دیکھنے والے نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سزا دے ہم نے نماز میں کیا کر رہے ہیں تو اس پر حضرت ابو برزہ نے اپنا یہ واقعہ سنایا جب وہ بوڑا نماز پڑھ چکا تو اس نے کہا بے شک میں نے تمہاری بات سنی اور بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سات یا آٹھ جنگیں لڑی ہیں اور آپ کی آسانی بھی دیکھی ہے یعنی آپ دین کے معاملات میں کتنی آسانی کتنی سہورت اور کتنی پریکٹیکالیٹی کا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ آپ احکامات شرعہ میں نہائیت آسانی کرتے تھے یعنی میں نے یہ کام شرعہ کے مخالف نہیں کیا بلکہ بلکہ اس کو آپ سے دیکھا ہے اور اگر میں اپنی سواری کے ساتھ پلٹ جاؤں تو مجھے یہ پسند ہے کہ اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی چراغہ میں چلی جائے اور مجھ پر مشکل پڑ جائے اور میں گھر نہ پہنچ سکوں سو بات اس سے یہی اقض ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہے اور جان مال کوئی گروس اور گریویس کوئی ایکسیڈنٹ کوئی ڈیزاسٹر کوئی کرائیسس ہو جانے کا امکان ہے تو ایسی حالت میں نماز میں حرکت بھی کی جا سکتی ہے اور نماز کو توڑا بھی جا سکتی ہے بہرحال اگر نماز پڑھنے اور باہر گھنٹی بچی ہے فائر برگیڈ کی ہوئی ہے تو پھر تو اور بات ہے لیکن دور بیل کے اوپر نماز نہیں توڑی جائے گی اور موبائل کی بیل کے اوپر بھی نماز نہیں توڑی جائے گی حدیث نمبر سکس ٹوینٹی ایڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ سورج گہن پڑا ہوا تھا یعنی سورج ایکلپس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کھڑے ہوئے آپ نے لمبی سورت پڑھی پھر رکو کیا یہ پیچھے مدیس پڑھ چکے ہیں پھر رکو سے سر اٹھایا پھر دوسری سورت کی پھر رکو کیا یہاں تک کہ اس کو ادا کیا اور پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا پھر فرمایا کہ سورج اٹھان دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے سو جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو یہاں تک کہ وہ کھل جائے روشن ہو جائے اور میں اپنی جگہ اس جگہ میں ہر چیز کو دیکھا جس کا مجھے وعدہ کیا گیا تھا یعنی مجھے جنت اور بہشت دکھائی گئی تھی اور میں نے چاہا کہ بہشتے انگور کا ایک گچھا پکڑوں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا رہے تھے سورج گرہن کے وقت اور صحابہ اکرام نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو اس کی توجیح دی جاری ہے بہشتے انگور کا گچھا پکڑوں جبکہ تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں آگے بڑھنے لگا اور بے شک میں نے دوزک کو دیکھا اس کا باز حصہ باز ٹکڑا باز کو کچھ لے ڈال رہا ہے جبکہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا گویا نماز میں ہلکا سا آگے بڑھنے ہاتھ کو آگے بڑھانے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے حکمتاً اور مسلحتاً جائز ہیں میں نے عمرو بن لخی کو دیکھا کہ اپنی انتڑیاں گھسیتا پھرتا یہ وہ شخص ہے جس نے اول سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی حدیث نمبر اباب نمبر چار نماز میں سلام کا جواب نہ دے اور نہ ہی وہ کلام کرے حدیث نمبر سکس ٹوئنٹی نائن حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے کام میں بھیجا سو میں چلا گیا اور اس کو ادا کر کے واپس آیا آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا سو آپ نے مجھے جواب نہ دیا سو میرے جی میں ایسا رنج ہوا کہ اس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنا دکھ ہوا یعنی حضر جابر کو کام کیلئے بھیجا گیا جلدی سے کام کیا واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کے آغاز پر سلام کیا اور آپ نے جواب نہ دیا حضر جابر کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ نے مجھے جواب کیوں نہ دیا بہت میں پریشان ہوا کیونکہ سلام کا جواب دینا نہ دینا کیا ہے ناراض کی اور خفگی کی علامت ہے حضر جابر کے دل میں کیا غم کیا دکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں روٹ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کی رب کی ناراض کی ہے رب روٹ گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے ہیں اب خفگی اور پریشان ہی ہونے لگی اس سبق کے میں نے پھر کہتے ہیں کہ مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کو مجھ پر غصہ اس وجہ سے ہوا کہ میں دیر سے آیا ہوں میں نے پھر آپ کو سلام کیا پھر ٹرائی کر رہے ہیں کیا وجہ ہے دوسری دفعہ سلام کرتا ہوں شاید جواب دیں میں نے میرے آپ کو سلام کیا پھر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میرے دل میں پہلی دفعہ سے بھی زیادہ رنج ہوا یعنی دل میرا خافہ ہوا پھر میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ نے مجھے جواب دے دیا اور پھر آپ نے فرمایا مجھ کو تیرے جواب نے تو صرف اس بات سے منع کیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ سواری پر قبلے کے سوا اور کسی طرف مو کیے ہوئے جا رہے تھے ایسے جابیر بن عبداللہ واپس تشریف نہ رہے ہیں سلام کریں ایک دفعہ دو دفعہ جواب نہیں ملتا ہے تیسری دفعہ جواب ملتا ہے پہلی دو دفعہ سلام کے بعد جواب کیوں نہیں ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کی وجہ بتائی کیا پتہ چلتا ہے ایک عالم اپنے طالب ان کو ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک رہنما اپنے ماتہتوں کو اپنے کسی عمل کی وجہ اور توجیہ خلاف شریعت عمل کی وجہ اور توجیہ بتانی ضروری ہے خلاف شریعت عمل کی وجہ اور توجیہ بتانی ضروری ہے کیوں کیونکہ اس عالم اس رہنما کا عمل ایک نمونہ ہوتا ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزے پہ دیکھیں کتنی انکساری ہے کتنی آجزی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان دیتے نہ اپنی معذرت پیش کرتے ایک سادگی ایک آجزی ایک مساوات ایک عدل کا رویہ بھی نظر آ رہے کہ اگر آپ سے خلاف شریعت کوئی کام ہوا تو آپ نے اس کو خلاف شریعت نظر آنے والا کوئی عمل تھا تو آپ نے اس کو واضح کیا حالانکہ آپ کا عمل خلاف شریعت نہیں تھا لیکن عزد جابر بن عبداللہ اس کو سمجھ رہے تھے اس لئے آپ نے وضاحت کی وضاحت کیا تھی حضر جابر بن عبداللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں پتا چلا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پڑھتے اور آپ کے قبلے کی کوئی روخ اور کوئی سمت متعین ہی نہیں تھی آپ کا چہرہ ایک طرف کبھی دوسری طرف حضر جابر کوئی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ سواری پر نماز پڑھتے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سواری پر اگر قبلے کا تعایون درست نہ رہے تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ سنت اور نوافل سواری پر پڑھے جا رہے ہیں بہرحال حضر جابر کو جب پتا نہیں چلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نفل پڑھ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں اندازہ نہیں وایس لیے میں نے جواب نہیں دیا لیکن سلام پھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے دیا بہرحال واضح طور پر جس چیز کا پتا چل رہا ہے کہ نماز میں غیر ضروری کاموک سے ممانیت موجود ہے اور سنت میں اس کے برخلاف رویہ بھی موجود ہے باب نمبر فائی نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے کا بیان حدیث نمبر سکس انڈر ان تھرٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے کہ آدمی کوک پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے یعنی سپورٹ لے کر اٹھنا ٹیک لے کر اٹھنا ٹیک لے کر بیٹھنا کمر میں ہاتھ میں کسی لاتی سے بغیر وجہ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ شرعی طور پر ناپسند دیتا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز میں اپنا اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اپنے نگاہ اپنے دل اپنے سوچوں اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کے خلاف بھی اپنے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نماز جو ہمیں ضبط نفس سکھاتی ہے جو تذکیہ نفس سکھاتی ہے اللہ اس نماز کو ہماری ضبط نفس ہماری تذکیہ نفس کا ذریعہ بننے والی نماز بنا دے ربی عینی علیٰ سکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کا حسن عطا فرما اور عبادات کا لطف ہم سب کو عطا فرما ربی جعلنی مقیم السلاتی و من ذریاتی آمین سمان